آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈومینوز سٹائل مارگریٹ پیزا کی راستے پر شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی جھٹ پر بہت ہی ایزلی یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے اور یقین مانگیے فرنس میں نے لارج پیزا تیار کیا تھا جو کہ کافی مہنگے ملتے ہیں لیکن گھر میں میں نے صرف اسے دو کپ میدے سے تیار کر لیا تھا اب اس مارگریٹ پیزا کو تیار کرنے کے لیے ایک مکسنگ بال میں میں نے دو کپ میدہ لے لی اس میں آدھی چھوٹی چمچ نمک آدھی چھوٹی چمچ چینی ایک چھوٹی چمچ بھر کر ایسٹ اور ایک چھوٹی چمچ کوکنگ آئل کو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے ان سارے چیزوں کو اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اپھر تھوڑے تھوڑے سے گنگنے پانی کو ایٹ کرتے ہوئے اس کا ہمیں ایک نارمل سا دو تیار کر لینا ہے بہت زیادہ ہمیں گونتنا نہیں ہے بس ان سارے میدوں کو اکٹھا کر کے دو کے فارم میں ہمیں انہیں سمیٹ لینا ہے تو تھوڑے تھوڑے سے گنگنے پانی کو ہیلپ کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سارے میدے کو اکٹھا کر لیا ہے اور اب آخر میں تھوڑا سا ہاتھوں میں آئل کو لے کر کے اسے سب طرف سے اچھے سے گریز کر دیں گے تاکہ اسے جب ہم ڈھک کر کے رکھیں تو اس کے اوپر کوئی بھی پپڑی نہ جمیں اور یہ سوفٹ ڈو بنا رہے تو یہاں پر ہم نے اسے کور کر کے قریب 30 to 45 منٹس کے لیے سائٹ کر دیں گے تاکہ اس میں اچھے سے فرمنٹ آ جائے اور اب قریب 45 منٹس کے بعد میں نے اس کے کور کو اٹھایا تو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہت اچھے سے خمیر آ گیا ہے اور اب ہاتھوں کو ہلکا سامنے گھیل لگا کر کے گریز کر لیا تھا اور اسے تھوڑا سا سمیٹ لیں گے ہم اور اب یہاں پر پلیٹ فارم پر میں نے تھوڑا سا میدہ کو تھوڑا سا ڈسٹ کر لیا فیلا لیا اور اب یہاں پر جو ڈو ہم نے تیار کیا تھا اسے اس طریقے سے ہاتھوں سے مسلتے ہوئے بلکل ہمیں اسے چکنا کر لینا ہے تو قریب دیگر سے دو منٹ تک میں نے اسے کنٹیونیسلی اسی طریقے سے مسلتے ہوئے اسے چکنا کر لیا تھا اس طریقے سے جب ہم چکنا کر لیتے ہیں تو کافی اچھے سے اس میں خمیر جو رہتا ہے وہ بلکل اچھے سے سیٹ ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے دیکھیں ہم نے اسے رول کر لیا اور اسے میں نے دو پورشن میں ڈیوائٹ کر لیا تھا آپ جتنے بڑے سائز کا پیزا بنانا چاہتے ہیں اس کے مطابق یہاں پر آپ ڈیویزن کریں تو میں نے دو پیزا کے لیے میں نے یہاں پر دو پورشن میں اسے ڈیوائٹ کر لیا تھا اس کے بعد ایک ایک پورشن کو میں نے اٹھا کر کے پیرے کا شیپ دے دی اور پھر اگین تھوڑا سا ڈسٹ کر دیا مہدے کو پلیٹ فارم پر پہلے ہاتھوں سے اس طریقے سے فیلا دی اور پھر ایک رولر کے ہیلپ سے اسے ہم بلکل بیل لیں گے تو نہ بہت زیادہ پتلہ نہ بہت زیادہ موٹا میں نے تیار کیا تھا بلکل نارمل سائز کا میں نے رکھا تھا اور میں نے یہاں پر تھوڑا سا لارج پیزا تیار کیا تھا تو اسے تھوڑا سا فیلا لی تھی زیادہ ویسے جتنی بھی موٹے یا پتلے آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ قریب سینٹی میٹر میں 4-5 سینٹی میٹر کا میں نے اس کا تھکنس کو رکھا تھا اور اب یہاں پر ایک بیکنگ ٹری میں میں نے بٹر پیپل کو کاٹ کر کے فیلا لی ہوں اور اب جو اسے ہم نے بیس کو تیار کیا پیزا بیس اس کے اوپر پہلے ہم رکھ دیں گے سائیڈ سے فنگر کے ہیلپ سے اس طریقے سے دباتے ہوئے اس کے ایجز کو تھوڑا سا ہم اٹھا دیں گے کیونکہ جو مارگریٹ پیزا ہوتا ہے اس کا جو ایجز ہوتا ہے وہ سائیڈ سے اٹھا ہوا رہتا ہے اس طریقے سے فنگر سے میں نے دبا کر کے اس کے سائیڈ کو ایجز کو میں نے اٹھا دیا تھا اور اس کے بعد فوک سے اس طریقے سے ہم اسے پرک کر دیں گے پھر یہاں پر میں نے پیزا ساؤس کا استعمال کر رہی ہوں دیکھ سکتے ہیں یہ پاسٹا پیزا ساؤس جو کہ بہت ہی ایزیلی مارکیٹ میں آویلیبل ہوتا ہے دو سپون اس میں میں نے ایڈ کر کے اس اچھے سے میں نے سپریٹ کر دیا پیزا بیس کے اوپر میں یہ تھوڑا سا سپائسی ہوتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک چھوٹی چمچ مینوز کو ایڈ کر دی تھی ویسے وہ بلکل اوپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو مینوز کو ایڈ کریں یا پھر اسکیپ کر دیں اگر آپ تیکھا پسند کرتے ہیں تو مینوز کو آپ اسکیپ کر دیں تو یہاں پر میں نے تھوڑا سا اس میں میٹھا سا ٹیسٹ لانے کے لئے میں نے اس کو بھی سپریٹ کر دی ہوں ایک چھوٹی چمچ اور اب یہاں پر اوریگینے کو میں نے اس طریقے سے تھوڑا سا فیلا دیا اور اب یہاں پر ہم نے چیز کا استعمال کیا ہے تو چیز میں نے یہاں پر موزریلا چیز کا استعمال کیا ہے اور اس کے بعد چیلی فلیکس اوپر سے میں نے تھوڑا سا سپرنکل کر دیا ویسے آپ ٹیسٹ کے مطابق یہاں پر چیلی فلیکس کا بھی استعمال کر جتنا تکہ آپ پسند کرتے ہیں اور پھر اوپر سے میں نے شملا میچ اور پیاز کو تھوڑا سا کیوبز میں کٹ کر کے اوپر سے ڈال دیا تھا دوسری طرف میں نے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میکرو ویو کو پری ہیٹ کر لی تھی اس کے بعد 180 ڈگری پر میں نے اسے بیک کرنے کے لئے چھرہ دیا تھا قریب 12 منٹ کے لئے میں نے اسے بیک کیا تھا دیکھیں میں نے آن کر کے یہاں پر قریب 12 منٹ کے لئے اسے میں نے بیک کر لیا ہے تو بہت ہی ایزی میں بہت ہی آسانی سے یہ بن کر تیار ہو جاتا ہے آپ بہت ہی آسان طریقے سے پیزا بیس بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھڑوں میں اور پھر چاہیں تو پیزا بھی تیار کر سکتے ہیں اور یہ قریب 12 منٹ کے بعد بیک ہو چکا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ موتھ وارٹرنگ یہ ہے ہمارا مارگریٹ پیزا بن کر بلکل ریڈی ہو چکا ہے ڈومینیز سٹائل میں تو بہت ہی سمپل بہت ہی مزدار سی بن کر تیار ہوئی تھی بلکل چیز لوڈڈی یہ مارگریٹ پیزا ہمارا تیار ہو چکا ہے فرنڈز ضرور آپ لوگ اس ریسیپی کو ٹرائے کریں امید کرتے ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ پیزا کے ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آتی ہے ریسیپی تو لائک ضرور کر دیا کریں چاہیں تو فیملی فرنڈز گروپ میں ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں اور بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ میری کوئی بھی نیکس ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں